بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اسدرحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسدرحیم فورٹ سیکریٹس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں مزیدار سی چکن ہانڈی کی ریسپی تو چلیں آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی کڑھائی کے اندر پچاس گرام کوکنگ آئل حامل کریں گے کچھ ٹپس اور ٹرکس ہیں جو آپ فولو کر کے پرفیکٹ چکن ہانڈی بنا سکتے ہیں گھر پہ ریسپیرنٹ سٹائل دو عدد پیاس ہیں میرے پاس دن کو میں نے چاپ کر لیا ہے سب سے پہلے یہ فرائی کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے تین منٹ ہو چکے ہیں چاپ کیا ہوا حدرہ کور لیسپیرنٹ یہ شامل کریں گے پانچ منٹ کے لیے فرائی کریں گے مزید الحمدللہ یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں چاپ کیا ہوا ٹماٹر ایک سا بڑے سائز کا یہ شامل کر دیں گے مزید مزید دو سے تین منٹ کو یہ فرائی کریں گے حمدللہ تین منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں چکن ایڈ کریں گے چکن ساس سو گرام ہے ہمارے پاس اس بے دیکھا نمک آف ٹی بل سپون لال میٹ پاورڈر ون ٹی سپون الڈی پاورڈر ون ٹی بل سپون بھر کے دھنیا پاورڈر مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے پانچ منٹ فرائی کیا ہے اس کے اندر شامل کریں گے ہرا دھنیا بری کٹا ہوا ایک ہری مدر تھی اسے ہم نے سلائس میں کٹ لیا ہے یہ شامل کریں گے اب اس کے اندر شامل کریں گے دہی یہ بھی پچاس گرام ہی ہوگا گھڑا دہی دہی شامل کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے ویڈیوم ٹھولو فلم کے اوپر پکایا ہے ایک چھٹکی زیرہ پاورڈر اور ایک چھٹکی گھڑا مسالہ پاورڈر شامل کیا ہے ہم نے اس میں مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد دو سے تین منٹ فرائی کریں گے ہم نے اس میں پانی بلکل نہیں ڈالا ہے اللہ حمدللہ آپ چلتے ہیں فینل لک کی طرف فینل لک کو مت مسکے جئے گا اللہ حمدللہ یہ دیکھیں ہم نے ان کرتا ہوں آج کی ریسپی اچھو لگی ہوگی ریسپی اچھو لگی ہوگی تو چینل کو برور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کیلئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں